ہلو سلام علیکم دوستوں تجھے آئے کیا حال ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ what if analysis کو کس طرح کیسے use کرتے ہو اور یہ کس کیا کام آتا ہے ٹھیک ہے اس کا کام کیا ہے بیسکلی ہم یہ discuss کرنے والے ہیں کہ اس کا کیا function ہے تو دیکھو وہ what if analysis میں آپ کے پاس دو طرح کی function آج اس ویڈیو میں سے دو تین ہیں لیکن اس ویڈیو میں ہم دو طرح کی function کو discuss کریں گے کہ scenario manager جو کہ بیسکلی آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ اگر آپ different scenario اپلا کریں اپنی values کے اوپر تو آپ کا overall result کیا آئے گا ٹھیک ہے جیسے ہیں آپ پہ لکھایا کہ یہ different groups of values or scenarios and switch between them اب اس کے ذریعے میں یہ کر سکتا ہوں کہ اگر میری sales کی let's suppose کہ میں forecasting کرتا ہوں یہ میرے پاس جو sales کا data ہے let's suppose کہ ابھی کا data ہے 2023 کا میں اس کہتا ہوں کہ 2024 میں میں پاس کیا data ہوگا اور 2025 میں پاس کیا data ہوگا ٹھیک ہے اور اس کا best or worst scenario جو ہے میں جاننا چاہا رہا ہوں تو میں اس کے through کر سکتا ہوں یہ سب ٹھیک ہے اس سے کریں گے سب سے پہلے ہم جاتے ہیں اپنا scenario manager کے اندر یہ ہم نے اپنا scenario manager کھول دیا اب اس میں scenario add کریں گے تو سب سے پہلے اگر ہم ہمارا sales change نہ ہو ٹھیک ہے sales اتنی کے اتنی رہے یعنی کہ ہمارے جو sales ہیں وہ 2024 میں بھی 1 million نہیں رہے کوئی change نہ آئے ہماری sales کے اندر ٹھیک ہے اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہ basically income statement ہے اور یہاں پہ آئے انکم statement میں سب سے پہلے آپ کے پاس ہیں sales یعنی کہ کتنی ہم نے total sales کی cost to good sold جو ہم نے item sold کیا اس کی کیا ہمیں cost آئی اور جب ہم نے cost to good sold کو sales میں سے منس کیا تو ہمارے پاس آتا ہے gross profit ٹھیک ہے gross profit میں سے یہ دیگر expenses ہیں جن کا total یہ رہا اور ان total کو جب ہم gross profit میں سے منس کریں گے تو ہمارے پاس آجا گا net profit اب میں چاہوں کہ اگر میری تمام item جو ہے constant رہے ہیں اور میں خالی sales کو بڑھا دوں تو اس scenario کے اندر میری net profit کتنی ہوگی ٹھیک ہے تو بیسکل ہم یہ جان رہے ہیں تو سب سے پہلے اگر constant ہو ٹھیک ہے کوئی change نہ آئے no change ہو ٹھیک ہے کوئی change والا scenario ہو ٹھیک ہے کوئی بھی change نہ آئے اور ہماری جو sales ہے وہ 1 million کی 1 million ہی رہے ہیں تو اس میں کیا مطلب پھر جو ہے کیا ہمارا effect ہوگا ٹھیک ہے net profit میں تو افکورس وہ same ہی ہوگی تو یہاں پہ g2 میں نے select کیا ہوا اور g2 میں رہے ہیں 1 million ٹھیک ہے سو اس scenario کو ہم ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ 1 million ہی اس کو رہنے دیتا ہے ٹھیک ہے اکے کر دیا تو ہمارا پاس ایک scenario آگیا کہ کوئی change نہ ہوگا ٹھیک ہے اب دوسرا scenario ہم یہاں پہ لکھتے ہیں best case scenario ٹھیک ہے آتے ہیں ہمارے best case scenario پہ ٹھیک ہے best case scenario میں ہمارا پاس g2 sales کو ہم نے change کرنا ہے ٹھیک ہے g2 sales کو ہم change کریں گے اور کمنٹ کو ہٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو اکے کرتے ہیں ہماری اس اس دفعہ ہماری جو value ہے let's suppose 2 million ہو جاتی ہے ہماری sales ڈبل ہو جاتی ہے یہ best case scenario ہے ٹھیک ہے ایک اور scenario یہاں پہ بس add ہو گیا ٹھیک ہے best case scenario اب میں ایک اور scenario add کروں گا جو کہ ہوگا worst case scenario ٹھیک ہے worst case scenario اور اس میں ہمارے پاس value ہوگی ہماری g2e ہوگی مطلب changing sales ہوگا ہمارا changing sales کو میں change کرنا چاہتا ہوں وہ sales ٹھیک ہے وہ ہمارا کیا ہوگا g2e ڈبل ہوگا اگر ہمارا جو sales بہت ہی کم ہوئی تو کم سے کم ہماری 500,000 تک sales ہو جائیں گی ٹھیک ہے کم سے کم ہماری اتنی sales ہوں گی 500,000 تک ٹھیک ہے اگر sales میں decline آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میری sales اتنی تو اٹلیس ہوں گی ہوں گی ٹھیک ہے یہ میرا ہوگا worst scenario سینیریو اب میں پاس تین طرح کی سینیریو آگیا اب میں چاروں کی 2024 میں کیا ہوگا اگر میرا کوئی change نہیں آتا ٹھیک ہے اس کو show کریں گے تو ہمارا پاس کوئی change نہیں ہوا یہاں پر اب میں کتاؤں کے نئی میری sales سے بڑھیں گی اور میں پاس best case scenario آیا گا 2024 میں ٹھیک ہے اس کو ہم show کرتے ہیں تو دیکھو یہ automatic اس نے change کر دیا اور میجھے بتا رہا ہے اگر best case scenario آتا ہے 2024 میں تو میرا جو net profit ہوگا وہ کتنا ہو جائے گا 1,385,603 ٹھیک ہے اتنا میرا جو ہے net profit ہوگا اگر worst scenario آ جاتا ہے تو پھر میرا جو net profit ہوگا negative ہوگا مجھے loss ہوگا کتنے کا 114,397 کار ٹھیک ہے بسیکلی یہ what if analysis ہے scenario والا ٹھیک ہے اب ہم جانتے ہیں goal seek والا کیا ہے goal seek میں یہ بول رہا ہے کہ کون سا cell کو آپ change کرو گے ٹھیک ہے اور کون سے cell کی جو ہے value مطلب کون سے کتنی value تک آپ نے پہنچنا ہے اس cell کے اندر ٹھیک ہے اچھا کس cell کو basically change کرو گے تو میں چاہنا ہوں کہ میرا جو net profit change ہو ٹھیک ہے سو میں یہاں پر g2 کو ہٹا کے میں select کروں گا g14 کو ٹھیک ہے اور g14 کون سے ہے میرا یہ والا cell ہے net profit کا میں چاہنا ہے net profit نیٹ پروفٹ 2 ملین 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 رہن مطلب مجھے اتنی ہی سیلز کو چینج کرنی ہے اتنا سیل کو چینج کرنا ہے کہ میرا جو نیٹ پروفیٹ ہے وہ اتنا ہو جائے 2 ملین ہو جائے سو اس کو ہم اوکے کر دیتے ہیں اب دیکھو یہ خود ہی بتا رہا ہے آپ کو جو ہے سیلز کو 2 ملین سکس ہنڈرڈ 14397 روپیز جب آپ کرو گے تب جب آپ کا نیٹ پروفیٹ جو ہے وہ 2 ملین ہو گا سو دیکھو یہ جو ہے واتف انیلیسز کے ہم نے آپ پر دو فنکشن یہ دو فنکشن اس طرح کیسے کام کر رہے ہوتا ہے اسی کے ساتھ یہ ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے شکریہ واشنیس ویڈیو اللہ حافظ